بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج میں آپ لوگوں کے لئے کریلے چکن کی ریسپی لے گئے ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیمہ کریلے کی ریسپی شیئر کی تھی تو آج میں چکن کے ساتھ بناوں گی تو بلکل بھی کریلے کروے نہیں ہوں گے اس طرح سے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چکن کی کرائی تیار کریں گے اس کے لئے لگے میں نے آف کپ آئل اور پیاز ایڈ کریں گے ایک میڈیوم سائز کی اتنی جو ہے پیاز کافی ہوگی مسالہ تیار کرنے کے لئے اور پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لیسن کا پیش ٹو ٹی سپون اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک سوٹے کر لیں گے تاکہ لسندر کا کچھاپن دور ہو جائے اور اب اس میں ایڈ کریں گے چکن یہ میں نے ہاف کی جی چکن کا لیے ہے میک شور کہ چکن اچھے سے واش ہوئی بھی ہو اور اب چکن ڈال کے چکن کو براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو تب تک ہم نے اس کو مسلسل فرائی کرتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھا سا براؤن بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے چکن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے اب اس میں اٹھ کریں گے سپائسز نمک جائے گا ون اینڈ ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ اٹھ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون دھنیا پورٹر جائے گا ٹو ٹی سپون اور ہلتی پورٹر اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون اور مسالے ڈال کے چکن کو اچھے سے بھونتے جائیں گے اور سفیہ زیرہ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون چکن کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور اب اس میں اٹھ کریں گے ٹی مارٹر یہ میں نے دو لار سائز کے اس طرح سے باری کٹنگ کر لیا تھے تو ٹی مارٹر ڈال کے بھی اس کو دو سی چار منٹ تک چمچ کو چلائیں گے اور اب اس میں اٹھ کریں گے دہی ٹو ٹی بل سپون دہی آپ نے زیادہ اٹھ نہیں کرنا ہاف کجی کے لیے ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ اناف ہوتا ہے اگر آپ ون کجی چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ فور ٹو فائف ٹی بل سپون اٹھ کر لیجئے گا تو دہی کا پانی درائی ہونے تک بھون لیں گے تو تقریباً پانسے سار منٹ اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے مسالوں کے ساتھ اب اس میں اٹھ کیا ہے ایک گلاس پانی کا اور اس کو لو فلم پہ کور کر کے رکھیں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے ڈن ہو جائے اور دوسری سیٹ پہ لیے میں نے ایک کلو کریلے اس طرح سے کٹنگ کر لی تھی کریلے کے کڑواہٹ نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں میں اس کا لنک رسکرپشن باکس میں دے دوں گی پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں میں نے نمک لگا کے رکھا تھا ایک سے دو گھنٹے کیلئے اور اس کے بعد اچھے سے واش کر کے اس کو کسی کپڑی یا دسترخان کی مدد سے سکویز کر لیا تھا تاکہ کڑواہٹ اچھے سے نکل جائے تو کینڈلی آپ لنک کو ضرور چیک کر لیجئے گا تو اب اس کو فرائی کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں تو کتنے اچھے سے ہمارے کریلے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو باقی کی بھی اس طرح سے نکال لیں گے اور ہم پیاس کو بھی فرائی کر لیں گے میں نے تین میڈیم سائز کی باریکٹی پیاس لی ہے ایک عدد پیاس جو ہے میں نے وہ کڑھائی میں اٹ کی تھی تو باقی کی جو ہے اس میں فرائی کر لیں گے ڈال کے کیونکہ کریلے تیار ہونے پر اوپر سے جو پیاس فرائی ہوئی ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی بہت مزیگات ہے تو اس کو بھی لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیں گے اور یاد رہے کہ پیاس کو آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنا اس سے یہ کہ کریلوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل کرواہٹ میں آ جائے گا تو پیاس دے دیکھیں اتنی کافی ہوگی تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو اس کو اچھے سے نکال لیں گے اوائل وغیرہ بھی آپ اچھے سے نکال لیجئے گا تو اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہو چکے ہیں ہمارے کڑھائی بلکل تیار اور پانی بھی بلکل اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور سیپریٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کر لیں گے پیاس جس کو ہم نے فرائی کیا تھا اور فرائی ہوئے کریلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بلکل ہلکی آتوں سے مکس کرنا ہے تاکہ چکن بھی ٹوٹے نہ اور ہری مرچے ایڈ کر لیں گے باری کٹی چار سے پانچ عدد اس پائنٹ پہ ہری مرچے ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت مزیکہ ہو جاتا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی کے کیونکہ اب ہم اس کو دم لگائیں گے اور کریلوں کا گلنے کا ویٹ کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو لو فلیم پہ دم لگائیں گے تو یہ دیکھئے دم لگ چکا ہے اور کریلے بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے پسا گرم مسالہ ون ٹی سپون اور کلونجی ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون اور ہرا دھنیا فریش کٹا ہوا ایڈ کریں گے اور ہری مرچے ایڈ کر لیں گے تو ایک سے دو منٹ تک بلکل لو فلیم پہ رکھیں گے آئل اچھے سے سیپرٹ ہو چکا ہے تو آئیے اس کو سرف کرتے ہیں تو تیار ہے بہت ہی مزیدار کریلے چکن بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں بلکل بھی کروے نہیں ہیں آپ نے اس طریقے سے ضرور بنانا ہے اور کانڈلی میرا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ضرور چیک کر لیجئے گا کہ کس طرح سے میں نے کریلوں کی کرواہت نکالنے کا طریقہ بتائے تھا آئی ہوپ کہ آپ کو میرے ریسیپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں گا اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ